دوستانا بہت میں مشکور ہوں کہ تُسی سارے تشریف لے آئے ہو اے جوی خالص محفظ رکھی گئی میں پچھلے سال محرم تو پہل کسی کتاب اچھ پڑھے آئے اللہ تعالیٰ دی ذات جس ترازی ہونا چاہے او دے دل لیچ حضرت حسین دی محبت پاہ دیتی تو ان پتہ ہی ایک سر نوکہ ہر سال ربی علیہ ورش ملاد پاک درائیدہ محرم اچھا شروع نہ آیا تو میں دل لیچ اصلاح کیتی کہ میں اس دفعہ اللہ تعالیٰ خیر کیتی اللہ تعالیٰ حمد دیتی یہ بچ کوئی پیسہ نہیں میں آکھا کہ میں اصواری حضرت امام حسین راندی یا دے محفظہ انقاد کرانا ہوں کہ میں انقارہ جاتے ہیں کہ پیسے کول ہے کوئی نکے میں کرانا ہوں میں آکھا جڑے سارے جہان دیں 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 وہ آپنی محفظہ استثانی دیں اے ہو نہیں سکتے اور اے حقیقت ثابت ہوئی ہے جیڑوں میں پڑے آیا کہ جید اللہ تعالیٰ راضی ہونا چاہنا وہ دل لیچ حضرت امام حسین راندی محبت پاہ دیں دیں او میں فرد انقاد میں صرف منیاں حجان کیتا نہ آیا اللہ تعالیٰ اتھو اتھو روزی دینی شروع کر دیتی جیتے سوچ بھی نہیں سارے دوستان کہ اے ہی ہے گناہگارہ بے نمازیہ سب کچھ ہے لیکن اس امید تے قائمہ کہ حضور اپنی آگ دے سب کے سارے گناہگارہ نہیں شاید بخش کر دیں تے اونہ دی آزی محبت اپنے دل جرکس ہو سے انشاءاللہ کامیابی کامیابی بخش کر دیں موسیقی 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 اگے آیا بھائی ارشد کلوں پچھے بھائی آنے بھائی ارشد نو وا بھائی وا بھائی ارشد تے بعد پچھے گلند نہیں ہے جردیاں برامان ماشاءاللہ اللہ بھائی ہون بھائی درود پاک باباز بلان پڑھ لے والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ذکر حسین بھی کتنی برکتیں اگے بھائی ارشد تے جتنا تے رسول اللہ دے نواز نال پیار اینا اتنی محبت نال درود پاک پڑھ لے والسلام علیکہ الہمدللہ الہمدللہ رب العالمین وَاللہ وَلَا آلِهِ بَعَصْحَابِهِ الْرْعَشِدِينَ اما بعد فوز باللہ مِلَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ وَلَا آلِهِ الْرَحْمَنِ نَبِيُّ الْقَرِيمِ وَلَحْنُ وَلَا آلِهِ بَعَصْحَابِهِ الْرَحْمَنِ بَعَوَادِ بُلَانْدْرُ دِفَاقْ بَرَحْمَنِ صلاة وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ عَسْلِمْ 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 امَّتْ نُوْحُمْ وَسَاَجْتِ اَيْءِ تَوَجْوَهَا تُوْا نِی امَّتْ نُوْحُمْ وَسَاَجْتِ اَيْءِ امَّتْ دَيْءِ امیرَانِ امَّتْ نُوْحُمْ وَسَاَجْتِ اَيْءِ امَّتْ دَيْءِ امیرَانِ وَسَاَجْتِ اَيْءِ اِسْلَامَ رَنْغِ چْتِ اَيْءِ زَيْنَبْدِ اَمیرَانِ امَّتْ نُوْحُمْ وَسَاَجْتِ اَيْءِ زَوْقُوِتْ مِرْنَالِ مِلْكِ امَّتْ نُوْحُمْ وَسَاَجْتِ اَيْءِ اُوْ اَتْ دَيْءِ اَمِیرَانِ وَسَاَجْتِ اَيْءِ اِسْلَامَ اَنُوْ رَنْغِ چْتِ اَيْءِ زَيْنَبْدِ اَمِیرَانِ تاکہ آبتِ قیدینوں عرشیوی تڑف گئے کون امام سجاد امام زین العاوی دین موہرِ عالم مرکزِ انوار زین العابدین نوہرِ جاں ایجرِ کرار زین العابدین کون امام زین العابدین کون امام زین العابدین میدانِ کربلا توجہ ہے توڑی بڑی توجہ رکھیں سنو گے توڑا امام تازہ ہو جائے میدانِ کربلا امام سجاد نکالوچ تاکہ پیراوید بیڑیاں اتھا دوی چھت خڑیاں سید مینالِ کربلا چلے سجے بھی لاشا لے خبے بھی لاشا محلالِ کربلا جدو سید چلے آئے زمین علی آسمان خبے آئے حالت کی اور یہ عرش حق تھرنا گیا اور فرس بھی تھا سو گوار بند کے قیدے جب چلا بیمار زین العابدین نور جہاں حیدر کرار زین العابدین اس واسطے ایسی کہنے امت نو بسا چھڑے امت دے امیرہ لے اوئی سلام رنگ چھڑے اے زین عابدین ویرہ نے تاکہ عابد قیدین ارچی ویرہ تڑف گئے فلکانو ہلا چھڑے تیباد ایسیران اللہ جللہ شانہ معظم شانہ ولا الہ غیر حودی حمد و سنات و بعد بے شمار درود پاک امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم جی ذات اقدس دوتے اس تو بعد لائق سر تعظیم اترم المقام حضرات علماء اکرام نات خانان شیری زبان اور میرے معزز بزرگ دوستو عزیز نوجوان بھائیو اللہ رب العزت دا بے شمار مرتبہ احسان کے جس وعد اولا شریک نے مینو تتوانو آج دی اس بابرکت محفل دے اندر حاضر ہون دی توفیق اطاف رمائی میری دعائے جو محفل دے اندر تشریف فرماؤ جتنے قدم بھی چل کے آئے اللہ تبارک و تعالی آفر محبوب دے صدقے تتوانو ہر قدم دے بدلے بے شمار نیکی اطاف فرمائے اور راجدی محفل پاک جس طرح کتوانو سارے انو علم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شزادہ گلگل قبا راقب دوش مصطفی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی یاد اندر انعقاد فذیر میز بان محفل بڑے عاشق رسول بلکہ محب آل رسول میری مراد برادر محترم جناب چودری مہتاب حسین انہیں اپنے دیرے دے اپنے بھائی 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 عبدالعق صاحب اور میرے برادر اکبر جناب بھائی فضل کریم صاحب انہیں مل ملا کے حضور دی اس پیارے نواس دی محفل دا اتمام آل نہ کر گول دی تاجدار دی نال اس خاندان دی نال انہا دی یقیدت وابستہ ہے اور یقین جانو انہا دا اکاپنا انداز ہے میں اپنی زندگی دی دی اتنی محبت حضور دی اولاد دی نال شاید کم لوگان ہو تے اسے تو اندازہ لایا جا سکتا ہے کہ ایک عام جا سید نال اتنا پیار تے عقیدت تے پھر بالخصوص جنہ دی محبت ساری کائنات اتے واجب ہو گئی انہا لال انہا دا کتنا پیار ہوئے گا میں تے دعا کر سکنا کہ اللہ پاک الاندہ پیار سلامت رکھے اور یاد رکھو ہر پیار دنیا تک روے گا تیری ماں دا پیار دنیا تک تیرے باپ دا پیار دنیا تک تیرے دوست دا پیار دنیا تک تیری بیوی دا پیار دنیا تک اور تیرے بیٹے دا پیار بھی دنیا تک حسین اوہ شہنشاہ جدی محبت دنیا دے اٹھے بھی کام آئے گی کبر دے وچ بھی کام آئے گی اور میدان محشر بھی کام آئے گی اس وجہ تو انہا نے اس محفل دائے تمام کی تا ہے اللہ تبارک و چادر تطہیر دی مالکہ اپنی بارگاہ وچ اپنے پتران دا ذکر قبول و منظور فرمائے اور انہا ذکر کرانا قبول فرمائے جو بھی انہا اپنے دل وچ خواہش لے کے رسول اللہ دی اولاد دا ذکر کروایا ہے اللہ پہنطن پاک انہا مقصد مراد پوری فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی جس کام دائمہ آغاز کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نو پائے تکمیل تک پہنچائے تو دی وچ اللہ پاک برکت عطا فرمائے ادرات دی وقار گلہ ختم نے تقریر شروع توجہ ہے تو ان ملکل جڑانا خاموش نہیں بینا محبت نال محبت نال بین میں بھی کافی طبیعت ناساز لیکن تھوڑا ذوق میں کہنا بھا اتنی رات دے اندر بڑی دیر دے تسا بیٹھے ہو تی میں لوگ حکم بھی ملے آج مسہم ہی صرف آل محمد سفر واقع کربل آج رہے ہوئی تسا بیان کرنے تی میں انشاءاللہ اسے تو آغازی کی تی افتدائی شیر ہی ایسے پڑھیں تاکہ واقع کربل سارا پڑ زین بچا جائے زیادہ لمحی چھوڑی تقریر اور تمہید نہیں کرنی بس مختصر جہا ٹیم ہے اسے ٹیم دے وچ انشاءاللہ تو انہو محبت آل محمد دے حوالے نال اور وقع کربل دے حوالے نال بیان کرنے توجہ دے نال سمات فرماؤ گے تے انشاءاللہ ایمان تعدہ ہو جائے گا ذرا اچھی عوال نال کہہ دے سبحان حضرات نیوکار خالق کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر بڑی بزاد دے نال ارشاد فرمایا کہ اور مصطفادی زبان دا نائے قرآن کیونکہ جدو کوئی بندہ بول دا او دی زبان دے وچو گفتگو نکل دی جدو کوئی نات خان بول دا او دی زبان دے وچو یا قصیدہ نکل دا تے یا نات نکل دی یدو کوئی مفتی بول دا او دی زبان دے وچو یا رویت نکل دی یا فرمان نکل دا یاد رکھو جدو کمنی والا مدینے والا نبی بول دا او دی زبان دے وچو یا حدیث نکل دی یا اللہ دا قرآن نکل دا ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات عزیز بکار بڑی توجہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب تُو فرما دے لا اصال کم علیہ عجر نہ کوئی سوال کرنا تے نئی کوئی عجر مگنا بڑی توجہ رکھ رہی اس آیت دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا معبوب تُو فرما دے اور کملی والا فرما رہے لا اصال کم علیہ عجر نہ کوئی سوال کرنا نہ کوئی عجر مگنا لفظ اللہ دس رہے کہ اللہ رسول کوئی شیع مگ رہے مثلا قرآن پاک دے جس مقام دے اتنے بھی لفظ اللہ ہے پہلی گلدی نفی ہوں گئی مثلا اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا تقریبا ہر بندے نے آیت یاد کہ وَمَا اَرْسَ اللَّا کَ اِذَا مَانَ اَوِ بَا اَسَا نہیں بھیجیا اَسَا نہیں بھیجیا اسے طریقے نالک محسابی دے مثال دینا اسی کلمہ شریف پڑھنیا تا کی پڑھنیا لا الہ کی پڑھنیا اچھی بولو اِذَا مَانَ اے وَي کوئی الہ نہیں کوئی خالق نہیں کوئی محلق نہیں کوئی رازق نہیں کوئی الہ نہیں لفظ اللہ دسیائے کہ ہے کون اللہ اسے طریقے نال حضور فرمارے لا اصال لکم علیہ اجرن نہ کوئی سوال کرنا نہ کوئی اجر منگنا لفظ اللہ دسیائے اللہ دسیائے کوئی شائع منگ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیب نعرہ حیدری حسانیت حسانیت یزیدیت حضرحات علی وقال امام علمی آدھ غلام آگئے ہاتھ جھوڑ کر رکھی دی یا رسول اللہ تھوڑی بار گاہ دوی زمین لے کے آئے اے جاہ داد لے کے آئے مال و دولت لے کے آئے کوئی چیز قبول فرمالے ہو سرکار نے فرمایا نالا نہ میں رسول اللہ فرقی دیا خال کے کل نے آپ کو مال کے کل بنا دیا دو جانا ہے آپ کے قبض رہو اختیار میں میری سرکار نے فرمایا نہ زمین دی ضرورت ہے نہ میں تھوڑی آجائے نہ 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 موت آجائے نہ میں تھوڑی مال و دولت چاہی جائے یا رسول اللہ پھر کیری چیز منگ رہو سرکار نے فرمایا اللہ موت تاف قرب پا محبت نال کہہ دے سبحان اللہ اچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ ادھی وجہ ہے محبت نال کہہ دے سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا لانا میں تھوڑیاں زمین دی ضرورت نہیں نہ میں تھوڑیاں جائے رازہ نہ موت آجا میں اگر دینا چاہتے ہو تی پھر مودت کرو میرے قرب آدھ نال یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو حضور دی آل دا ذکر ہوئے حضور دی اصحاب دا ذکر ہوئے حضور دی ازواج دا ذکر ہوئے حضور دی اولاد دا ذکر ہوئے عزید سارے انہوں منزے آہ اور سارے انہا ذکر کرنے آو اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک نی نسبت دی وجہ تو آل نو بھی مقام اتا کی تائے اسحاب نو بھی مقام اتا کی تائے آل نو بھی مقام اتا کی تائے اسحاب نو بھی مقام اتا کی تائے اسی سارے انہیں غلام سادہ تے عقیدہ کے عزمہ تے آل نبی بول نجانا لینی حق نبول عزمہ تے آل نبی بول لگ جانا لو کو عزمہ تے آل نانا بندے شرم ہونی چاہی لیے چوری کلن لگیا جھوٹ بولن لگیا سرکار دی ناک پڑا لگیا شرم نہیں ہونی چاہی لیے عزمہ تے آل لینی نبی بول لگا 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 تو میں نایا لہا لوگ کو عظمتِ حال بول لوگ کو عظمتِ حال حضرتِ دیوکار اور پھر میں کو حضور دن سے اپنا نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ او کونے جناتی محبت سادے ہوتے واجب ہو گئی امام علمیہ نے ارشاد فرمایا کالا علی و فاطمہ تو والا حسن والا حسین و ابن امام فرمایا علی فاطمہ حسن حسین تے انہا دی اولاد انہا دی محبت وادے ہوتے واجب ہو گئی حضرتِ دیوکار اور پھر ویکنیا شیخِ اکبر مہیدین ابنِ عربی فرمارن کہ اے حضور دے او پیار کرنہ لین جناتی محبت امت دے ہوتے واجب ہو گئی کیوں گے فقہ دے چار امام لین اگر تیرے ذہن میں سوال پیدا انہاں بھئی حضور دے صحابہ آپنی جگہ تے تے حضور دی آلِ بیت اُدھا مقامیں یاد رکھو سانو سنیا نو تے دسی حضور دی آل دی محبت صحابہ اکرام تُو سویکنہ انہاں واپس اچھ کتنا پیار ہے آجاسی یہاں ہے ساڑھے اپنے مولویاں تے رولے نے بھئی ہر بندے دا ایک اپنا نظریہ تے اپنا سوچ لیکن یاد رکھو میرے دوستو اے جیڑی صحابہ نو محبت سینا حضور دی آل اُدھا اتھے کوئی بندہ شک ہی نہیں کر سکتا تیری میری تے محبت اتنی ہے نا ناریاں تک یا بھو اے اتھے حضور دی آل دی کو محفل کر آلئی آوے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ دا دن مسجد نبی حضور دا منبر اتھے پھر خطبہ اور وہ واجب ہے جدو آپ اعمل کر رہے ہیں سامنے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو آئے میں آپ نے خطبہ چھوڑیا نبی دا منبر چھوڑیا تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے بچے نوچوں کے شینے نال لال کونے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین دی جماعت کھڑی ہو گئی ہاتھ جوڑ کرل کی تھی اے امیر المومنین کیا کھڑو نبی دی شریعت آیا نہیں آلا کہ جمعین دا دنے اور پھر خطبہ ہے اور پھر واجب ہے آپ نے فرمایا میرے نبی دے غلاموں یاد رکھو جس زبان دے وچوں جمعین دا خطبہ واجب ہو رہا ہے اسے زبان دے وچوں حسین کی محبت بھی واجب ہو گی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیب نعرہ اے حیدر حسینیہ حسینیہ جس زبان دے وچوں جمعین دا خطبہ واجب ہوئے اسے زبان دے وچوں حسین دی محبت بھی ساڑھے اتھے واجب ہو گئی اسے واس جیسی کہلے آ جتنا وردہ عالم ہوئے جتنا وردہ بھی مبلغ ہوئے کوئی نمازی ہوئے روزے دار ہوئے حاجی ہوئے او دوتا تدہ آج تے نماز اللہ دی بھار گا وچ قبول نہیں جدوتا تنو آل محمد دنال پیار نہ ہوئے اسے واس جیسی کہلے آ جنو پائنٹنال پیار نہیں ہو جنو پائنٹنال پیار نہیں جنو پائنٹنال جنو پائنٹنال او جنو پائنٹنال پیار نہیں جنو پائنٹنال پیار نہیں جنو پائنٹنال جنو پائنٹنال پیار نہیں جنو پائنٹنال بیان نہیں بہنے آجی تے اللہ حاجوں میں بہنے آجی تے اللہ حاجوں میں او جنت کا حق دار نہیں جنو نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیب نعرہ اے حیدری حسینیت حسینیت اگر آتے ہیں فاتمہ تو والا حسن والا حسین محبت نال کہہ دے سبحان اللہ منبائی ولایت علی نورن علا نور دی تنویر علی اور مصطفیٰ دی ہو بہو تصویر علی کون علی اصادتِ عقیدہ یا علی دا وظیفہ سبح و شام کی تا کر مون پہ جائے مسلمانو یا علی دا وظیفہ سبح و شام کی تا کر مون پہ جائے مسلمانو یا علی دا وظیفہ سبح و شام کی تا کر کر مون پہ جائے مسلمانو یا علی جو پھول سے وابستہ ہو کلی کہتے ہیں جو پھول سے وابستہ ہو کلی کہتے ہیں ہر چیز کے خالق کو جلی کہتے ہیں کاتل کو جو شربت سے بنا جرم پلا دے ہم ایسے ہی عادل کو علی کہتے ہیں یا علی یا علی دا وظیفہ سبح و شام نانا مون پہ جائے یا علی دا وظیفہ سبح و شام کی تا کر اے میں جلے یا نقل سلے آپ کی تا کر یا علی دا وظیفہ سبح و شام آوے اکتے صحیح علی کونے علی ہوئے جنہوں سرکار نے فرمایا آل قرآن و مال آلی وال آلی و مال قرآن قرآن علی دے نہ آلے اور علی قرآن دے نہ آلے اے آوے کاؤسر تک ایک دوسرے تو جدا نہیں ہونگے اگر قرآن مکہ وچھے علی مکہ وچھے قرآن مدینے وچھے علی مدینے وچھے حدیث پاک دے وچھ ہوتا ہے جیڑا بندہ دنیا تے قرآن پڑھ دا ہے اُدھی قبر وچھ قرآن لال جاندہ ہے اگر قرآن قبر جا سگدہ ہے تے علی بھی قبر جا سگدہ ہے اگر علی اور قرآن دوں میں قبر جا سگدے لے تے میرا مصطفیٰ تے بدرد اولا قبر جا سگدہ ہے حضرات عزیبہ کار اے علی فرمایا کال علی و فاطمہ تو کون فاطمہ کون زہرہ حیاء کے ماتے کا تاج زہرہ محبت نہ کہہ لے حیاء کے ماتے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ کون زہرہ شبیر و شبرتی امی زہرہ نبی نے گھر میں چھہج امی زہرہ کون زہرہ او اے او پاک بی بی اے جنہو اللہ پاک نے ہر قسم دے زنانہ عوارز کو پاک پیدا فرمایا کائنات اچھتے ہو جائے بی بی کوئی نہیں دیکھو نا عورت نوں ہر عورت نوں میری امامہ تے بہنہ بھی اندر سوڑ رہی ہیں 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 ہر عورت نوں اللہ پاک نے ترہہ نسبتاں اطا کر دیا کتنیاں نسبتاں ترہہ ہیں پہلی نسبت ہوں دیئے بچی آلی کیوں کہ وہ پیدا ہوں دیئے تے بچی ہوں دیئے پھر جدو جوانی دے وچھ قدم رکھ دیئے تے پھر وہ کسے دیئے بیوی ہوں دیئے تے جدو اللہ پاک انہوں سہبِ اولاد بنا دن دائے پھر وہ کسے دیئے ماں بڑھ جان دیئے سب تو پہلے کیوں دیئے بچی سب تو پہلے کیوں دیئے بچی اس تو بات بیوی اس تو بات بیوی اس تو بات ماں عورت نیت رہے نسبتاں جنہو اللہ دے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ اگر بچی ہوئے تے تیرے تے میرے نبیلی حدیث ہے کہ باپ واسطے رحمت ہوں دیئے باپ واسطے کیوں دیئے رحمت تے اگر وہ کسے دی بیوی ہوئے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا خامد واسطے ادھا امان ہوں دے اگر وہ ماں ہوئے تے بچیاں واسطے جنت ہوں دیئے پہلی نسبت ہوں دیئے بچی آلی بچی ہوئے تے باپ واسطے رحمت بی بی ہوئے تے خامن واسطے ایمان اور ماں ہوئے تے بچیاں واسطے جنت ہوں دیئے با بی بی میں تیری عظمت تو قربان جاما تو اس خامد واسطے رحمت بڑھ کے آئیے جیڑا آپ رحمت اللہ العالمی میں تو اس خامد واسطے ایمان بڑھ کے آئیے جیڑا آپ کلے ایمان ہے اور تے بچیاں واسطے جنت بڑھ کے آئیے جیڑے آپ جنت جوانہ سردار میں سارے تکفیر سارے تاقیق سارے ہیدری سارے دوسیا حضرات جی وکار او کون حسن تے کون حسین امام حسن نوے کو سر دی چوٹی تُ لے کے ناف تک آپ نے نامیں دی مشابعتیں اور امام حسین نوے کو حدیث پاک دیوے چوندائن ناف تُ لے کے ناق ناپاکا تک آپ نانیں دی مشابعتیں اور حضرت ابو زہر غفاری فرمان دینے حضرت ابو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے میں نواللہ دی عزت دی قسمیں جدو مدینے دیوچ امام حسن تے حسین رل کے کردے سن این پتہ لگدہ سی جو مدینے اللہ محمد تشریف نے امام ہے اور آو ایک ہو میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی دیوچ تشریف فرمانے آو خجوراں دے پتے ہاں دی چھاتے تکھلے تھلے خجوراں دے پتے ہاں دیاں سفاں دے نوکیلے پتھر لگے نے مسجد نبی دے وچھے اس رویت مدیان کرن والے حضرت ابو حریرہ میں آپ فرمانے نے کہ میں ویکیا امام الانبیاء مسجد اچھ لیٹے نے اور ایک ننہ شہزادہ جدہ نائے حسین مدینہ دیاں گلیاں میں قدیہ در جاندہ ہے قدیہ در جاندہ ہے حضرت ابو حریرہ فرمانے نے میں لوں قابد رابدی قصر میں میں ویکیا ہے معصوم بچہ قدیہ در جاندہ ہے قدیہ در جاندہ ہے جدو مسجد میں دروازے دے آیا ہے ویکیا ہے لانا مسجد تشریف فرمائے بچہ دھوڑ گا ہویا ہے آئے حولے حولے قدمہ دے نال نانے نے سامنے کھڑا ہو گیا ہے آواز دے کے کہنے آئے اے میرے نانا محمد ذرا اپنیاں اکھاں تے کھولو دیکھو تے صحیح میں سامنے حسین آیاں امام علی مقام فرمان دینے اے نانا ذرا ویکتے صحیح میں اے پڑا حسین آیاں امام الانبیاء نے غرہ اکھاں کھولیا دیکھو تے رائے حسین نظر آیا ہے حولے حولے قریب گئے فرمایا حسین میرے قریب آجا حسین قریب آئے نے سرکار میں شادت والی انگلی پکڑا لئیے میری سرکار میں فرمایا اے حسین قریبا حسین جدو قریب آئے نے پیرا ولو سرکار نے جسم دے اٹھے چاڑنا شروع کیتا ہے اولے اولے حسین جسم دے جسم دے قدم لگے نے سرکار دے لا بہلے اے وہ زبانے جنہوں رب نے اپنی زبان قرار دیتا ہے شرکار میں فرمایا فرمایا عزب کا تو عزب کا ترقائن ہمکا اے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنوالیا میرے سینے تے سوار ہو جا جدو حسین سینے تے سوار ہویا ہے قدم حسین دے نے لیکن سینہ میرے مصطفیاد آئے سینہ کدھا ہے مصطفیاد آ تے قدم کدھے نے حسین نے آؤ اسے دو تے جل کر کے تے میں حق کے بیان کرنا میری سرکار نے فرمایا عزب کا تو عزب کا اے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنوالیا میرے سینے تے سوار ہو جا بچہ جدو سینے تے سوار ہو جائے نہ تے ورہویا کی امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے حسین میرے سینے تے پہ جا حسین بیٹھ گئے سینہ مصطفیاد آئے قدم حسین دے آؤ ترے سٹ سالہ نبی پاک دی زنگی نہ مطالعہ کرو آج تک بچپن بیک لیو جوانی بیک لیو ایلان نبوت تو پہلے بیک لیو ایلان نبوت تو باہتا معاملہ بیک لیو ترے سٹ سالہ زنگی نہ کسے مرد نے نہ کسے عورت نے آج تک اس وجود دے ہوتے قدم نہیں رکھیا آج تک اس وجود دے ہوتے قدم نہیں رکھیا نہ کسے فرد نے نہ کسے عورت نے آؤ ساری زنگی سیدنا عثمان غنیدہ تو اس نے تقوی صورے آج فتوہ صورے آپ دا فتوہ ہے کہ میں جدو دا کلمہ پڑھے جدو دا غلامین وی چاہیا ماں سفر وی جنال ریا ماں بدر جنال ریا ماں حضر جنال ریا ماں مکہ وی جنال ریا ماں مدینہ وی جنال ریا ماں آج تک میں نہیں بیکیا کہ سرکار دا سایا زمین تے پہندا ہوئے میں نہیں بیکیا سرکار دا سایا زمین تے پہندا ہوئے میں اللہ بھی بارگاہ وی چرز کی تھی سیدنا عثمان غنیدہ فرماندے نے میں اللہ بھی بارگاہ وی چرز کی تھی اے پروردگارِ عالم جس چیز دا وجود ہے اُدھا سایا بھی زمین تے پہندا ہے لیکن تیرے محبوب دا سایا کوئی نہیں آتفِ غیبی نے آباز دیتی کہ سایا اس وجہ تو نہیں کہ کسے غیر دا قدم میرے محبوب نے سائے دے نہ آ جائے اور جدے سائے دے ہوتے رب کسے دا قدم برداشت نہیں کردہ اُدھے سینے دے ہوتے حسین دے قدم موجود نے جدے سائے دے ہوتے قدم رب کسے دا برداشت نہیں کردہ اُدھے سینے اُدھے کدے قدم موجود نے اُچھی بولو حسین دے او اے ہوئی حسین دے جنہیں اپنا سب کچھ لٹا کے نانے دی امت نو بچا لے آجے مسجدان آجے پردے آجے چادران آجے سارے معاملات صرف اور صرف اللہ دی عزتِ قسمِ اے مسجدان دے محراب اور ممبر اور آزانہ آج موجود نے نا تھی صرف اور صرف آقا حسین دے صدقے نے اسے واسے اسی کہنے ہاں جو دیکتی ہوئی آگ کے چھولوں پہ سویا وہ حسین جسن اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین قون حسین حسین نام ہے زہارہ کے گھر کی خوشبو کا حسین نام ہے حیدر کے زورِ بازوں کا حسین حسین جرسِ کرامت کے چاند کا حالا حسین مہورِ نبوت پہ کلے میں بالا ہم اگر ہم جو حسین حسین جزید لہیم تخت نشین ہویا کی ہویا تخت نشین ہویا انہیں سب تو پہلے دیڑا عمل کی تا او اے سی مدینہ دے گورنرن بلایا بلا کے انہیں کہا بھئی ساری دنیا اگر من لینا تے حسین میرا انکار کر دیں تے پھر ساری دنیا انکار کر دیں اس وقت تے پہلا کامے کر کہ توں کسے طریقے دیں حسین کو البیعت لے ولید مدینہ دا گورنر سی انہیں کیا بھئی یزید توں تے جاننا ہے کہ حسین نبیدہ نواسہِ علیدہ پترِ زہراد حلالِ انہیں بہت نہیں کرنی انہیں کہا اگر وہ بہت نہ کرے تے میرے سارے معاملات انہوں دس دیں کہ میں کی کر سگنا ہاں حضراتِ زیوکار بڑی توجہ ولید مدینہ دا گورنر سی آ گیا انہیں آقا حسین نبلایا بلا کے نہ تے پیغام بھیجیا میرے آقا آئے سجدے پاسِ حضرت اببہ سے کبے پاسِ شہزادہِ علی اکبرِ پچھے شہزادہِ قاسمِ حاشمی جوانہ دے نال سید مدینہ دیا گلیاں دے وچو آیا گورنر ہاؤس نے ولید نے اُٹھ کے استقبال کی تا سیدہ میرے آقا نے سلام دیتا سلام تو بعد آپ تشریف آپ نے تشریف رکھی سامنے بے گیا انہیں کیا بھئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہو گئے امامِ علی مقام نے فرمایا راخِ مقم اللہ اللہ اُدھِ اُتِ رحم فرمائے نال ہی انہیں کیا یزید تخت نشین ہو گئے آپ نے فرمایا لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اِجِ دوگال کی تھی ولید اُٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں کیا حسین میرے آقا نے فرمایا جی انہیں کیا بھئی یزید نے بیعدہ پیغام بھیجیا ہے آپ نے فرمایا ولید تونتے جاننا ہے کہ اے ہاتھ میرے ہاتھ نہیں اے رسول اللہ دے ہاتھ نے اے میرے ہاتھ نہیں اے رسول اللہ دے ہاتھ نہیں لہٰذا اے ہاتھ یزید دے ہاتھ رچ نہیں جا سکتے انہیں کیا پھر تو ہن پتائے قید اے کل جنگی ساز و سمانے تقریباً ساٹھ تو نوے لاکھ دےラständےگ قریب اے کول فوجے جنگی ساز و سمانے تخت اے کولے تاج اے کولے شاہی اے کولے بادشاہ اے کولے میرے آقا نے فرمایا ولید تیرے بقول تخت بھی اے کول تاج بھی اے کول شاہی بھی اے کول ماتشائی بھی اُدھے کول فوج بھی اُدھے کول جنگی سازو سمان بھی اُدھے کولے لیکن ولید تیرے بقول سب تجھ اُدھے کولے لیکن منگدہ تیوات بھی حسین کو لپے ہے منگدہ تیوات بھی حسین کو لپے ہے اس واسطے جا کے انہوں کہہ دیں کہ میرے جیہ بندہ انہیں بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حق میرے نہیں اے بیعت میری نہیں ہونی اے رسول اللہ دی بیعت ہونی سمیندار لوگ بیٹھے ہو کاربار آلے لوگ بیٹھے ہو آؤ دیکھو جیہ تے تُساں کھو نا با کوئی ہوتھے سارے انپڑ لوگ سن نہیں آؤ امامِ علی مقام امامِ حسین علیہ السلام جدو واپس آئے نا تیابنی گھر دی دلیز تو اندر قدم رکھی آئے جدو قدم رکھی آئے تے سید نیر جاری ہو ریش مبارک تر ہو گئی سیدی چادر تطہیر دی مالکہ سیدہ فاطمہ تُزارا سلام اللہ علیہ دی لخت جگر سانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جدو ویکھیا نا کہ ویر دی آنکھاں گے چانسو تے تو انو پتا ہے نا تُسا سہبِ اولاد ہو پینہ آلے ہو دیاں آلے ہو اللہ توڑی بینہ تے دیاں سلامت رکھے ہر گل پینہ برداشت کر سکتیانے لیکن برامہ دیاں اکھاں وچوانسو برداشت نہیں کر سکتیانے تو انو پتا ہے نا سہبِ اولاد لوگ بیٹھے ہو ہر گل پینہ برداشت کر سکتیانے لیکن برامہ دیاں آکھاں میں چوانسو چادرِ تطہیر دی مالکہ قریب آئیاں پوچھے آہ سین کے گلے آپ لے فرمایا اے میری بین زینب تے نو پتا لئی آج میری آکھاں میں چوانسو کیوں آئے لے مندہ جدو گھر جائیں محلے وچ کوئی مسئلہ ہو جائیں تے وہ گھر جاندہ ہے تے پتا کی کر دائے سارے نا لوگ پہلے اگر اوڈا باپ زندہ ہوئے نا اوڈے نا علمشورہ کر دائے کہ اے بابا محلے وچ ہے معاملہ ہوگئے تے میں نو کی کرنا چاہی دائے باپ نا ہوئے تے ماں نا علمشورہ کر دائے ماں نا ہوئے تے بھرا نا علمشورہ کر دائے آج جدو سید گھر آیا ہے نا تے گھر دی نظر مار کے ویک ہے تے سیدی آنکھاں میں چوانسو سانیہ دارہ نے پتھیا ویر کیوں رولائے میرے آقا حسین نے فرمایا اے میری بینزے لب آج میرا بابا علی کوئی نہیں جدنہ علمہ مشورہ کر آ آج میری ماں زارہ بھی کوئی نہیں آج میرا بیر حسن بھی کوئی نہیں جدنہ علمہ مشورہ کر آ آج میرا باپ بھی تو ہے میری ماں زارہ بھی تو ہے میرا بیر حسن بھی تو ہے میں تیرے نال مشورہ کرنایا سانیہ زارہ نے پتھیا اے میرے ویرہ کیڑا مشورہ کرنایا ہے آقا حسین نے فرمایا اے میری بین یزید نے بیعتہ پیغام بھی دیا ہے بیوی پاک نے اے فرمایا حسین دوتھ جان لائے میں عورتاں میں تیرنہ لندے روزے تے بھی رات دی تاریخی دے و جانیاں میرے سجے پاس عباس ہندہ ہے کب پاس اکبر ہندہ ہے جدو مینا نے دھروزے تے جانیاں میں نہیں جان دی کہ یزیدہ کردار کیسا ہے جدو ایک ہل کی تھی میرے آقا حسین نے فرمایا اے میری بین اے لب اگر یزیدہ کردار پچھنی ہے تیفر کائلہ نہ بڑا وڈا لائینے تے کائنات دا پڑا وڈا بدوقتے اس واسطے کہ انہوں نے دی شریعت دا مدہ خراندہ ہے راب دے حرام کردہ چیزانوں حلال سمجھ دائے اس واسطے او دین دا باغی ہے او دین دا باغی ہے تے میں تیرے کو المشورہ لینہ جاں کہ میں نے کی کرنا چاہی دائے میں او دی بیعت کران یا نہ کران چادر تتیر دی مالکہ سانی زارہ نے فرمایا ہے اے میرے ویر میں ازمیش دیوچ مبتلا نہ کر جے تُو علی دھا پترے تے میں بھی علی دی دیا جے تُو زارہ دھلا لے میں بھی ہو دی دیا اس واسطے ازمیش اچھ مبتلا نہ کر اگر اے ہو جیا کہ دا آردہ مالکے تے پھر میری نائے جدو بہن نے نا کی تیے سید نے اللہ دا شکر آدھا کی تا ہے آم نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے آج میری نان دیوچ میری بہن دینا بھی شامل ہو گئیے ان تمہیں بہن برا مان دینا ہے کوئی دنیا دا کتہ انہوں ہاں دیوچ تبدیل نہیں کر سکتا میری آقا حسین نے سانی زہرہ انہوں فرمایا پھر اے سانی زہرہ یاد رکھ تیری بھی نہ ہیں میری بھی نہ ہیں پر یاد رکھیں تینو اس نا پچھے اکبر قربان کرانا پھوے گا اور میں نو اس نا پچھے غازی دے بازو کلم کرانے پہنگے اور تینو اس نا دے پچھے اونو محمد قربان کرانے پہنگے اور میں نو اس نا دے پچھے علی اسکر نو قربان کرنا پھوے گا چادر تطہیر دیمان کا سانی زہرہ نے فرمایا بیر میں تیرے نالبادہ کرنیا کہ میں مدینہ تو لے کے مکہ مکہ تو لے کے کربلا کربلا تو لے کے شام تک جانا گی کوئی دنیا دا محرق تینو اے نہیں آکھے گا کہ کسے مقام دے ہوتے بھی حسین دی بھیان نے بے سبری دا مظہرہ کیتا ہے آو پھر اے پاک شہزادی تو تے کہنے نا سید مدینے تو ٹرے تے صدہ کربلا پہنچے نہیں تے دوسری گالی یاد رکھ اے او شہادت جنو ویک کے امام الانبیار ہوئے نے اے او شہادت جنو ویک کے چادر تطہیر دیمان کا رویاں نے اے او شہادت جنو ویک کے مولا مشکل کشا روئے نے اے او دردناک شہادت جنو ویک کے کربلا دا ہر پتھر رویا ہے اے او شہادت جنو ویک کے آسمان دے ملائکہ روئے نے پر یاد رکھ سرکار اپنے نوا سے دی شہادت تے نہیں روئے میرا اے فکرہ دل دی تختی تے نوٹ کر لیں سرکار نوا سے دی شہادت تے نہیں روئے جیڑا لوگا نو جہاد دے متلک دست ہے کہ اگر اللہ دی راہ ویک بندہ مر جائے تے ایک کترہ خون تے نہیں زمین تے نہیں گردہ تے اللہ انو دیدار کراندہ ہے تے او اپنے نوا سے دیواری کیوں رویا ہے نوا سے دی شہادت تے نہیں رویا پر دیدارہ دے کربلا تو ٹورن تے رویا ہے کیوں آؤ اے او شہادیاں سن جناندہ سورج بھی حیاء کردہے اے او پاک پر دیدار سن جناندہ آسمان دے ملائکہ بھی حیاء کردے سن اے شہادیاں اٹھائی رجب تو مدینہ چھوڑے آئے کتنی رجب تو اٹھائی رجب تو رجب تو بعد شبان ہوندہ ہے رجب تو بعد کی ہوندہ ہے شبان ہوندہ ہے پھر رمضان ہوندہ ہے پھر شوال ہوندہ ہے پھر زیکاد ہوندہ ہے پھر زلحاج ہوندہ ہے تے پھر محرم ہوندہ ہے اے او پر دیدارن جنانکہ دی مدینہ دی گلی نیسی وے کی پر ہیک وقت دے وے کو کتھے کربلا کتھے مکہ کتھے مدینہ اتنا سفر کی تھا چھے مہینے پردے دار ٹردیاں رہیاں انہاں دے ٹرن تے روئے اسے واسطے میں کہندہ ہوں اے ثانی زہرا تیرا بازار میں چلنا یہ بات ہمیں ہشر طلق یاد رہے گی اے او پاک شہزادی جدے فرشتے بھی ہیا کردن لیکن اے جدو چلیئے دو محرم یوں اے کربلا دی زمین دے اتے کافلا پہنچے ہیں جیڑے لڑن واسطے جاندن او معصوم بچے نہیں لے کے جاندے جیڑے لڑن واسطے جاندن او پرددارہ نال نہیں لے کے جاندے جیڑے لڑن واسطے جاندن او فوج لے کے جاندن اگر یزید نال اتنے لوگ سن تے میرے آقا کا دی آواز دین دے تے میرے آقا دے نال بھی نبی دے صحابہ موجود ہوندے پر نہیں سید لڑن تے گئے ہی نہیں سید تے نانے دا شہر چھوڑ دیتا ہے بائے دا آمن خراب نہ ہوئے سید نے اللہ دا گھر چھوڑ دیتا ہے کہ اگر نانے دے شہر دا آمن خراب نہیں کیتا تے راب دے گھر دا بھی تا قدس پمال نہیں کر دا سید تے مکہ بھی چھوڑ دیتا ہے جدو سید کربلا پہنچے ہیں نا تے سب تو پہلا ہر نے کافلا روکیا کربلا لے کے آیا وقت گزر دا گیا سات محرم نوپانی باندھو گئے کیا انہیزیدیاں ویچ حافظ قرآن کوئی نہیں سن کیا انہیزیدیاں ویچ قرآن دیکاری کوئی نہیں سن سہب علم کوئی نہیں سن اسے واسطے زلطان و نعارفین برمانے نے جے کر دی اوئے لمبی چھوڑ دا کیوں خیمے تم بو سڑ دے اے بڑے بڑے عالم سن جے کر دین علم میں چھوڑا تے کیوں سر نیزیں چڑھ دے ہو اٹھارہ آگار جو عالم آگار وہ اگے حسین دے لردے ہو تے جے کچھ بندے بیعت رسولی تے کیوں پانی بان کر دے ہو جے کچھ بلازا سرورِ عالم دا کیوں سہمے تم بو سڑ دے ہو پر صادق تین اناندہ باہو جڑے سار قربانی کر دے ہو ہاں میرے آقا حسین گے کربلا دا میدانے سات مغرم نو پانی باندھویا ہے اٹھویں دا دن گدر گیا جہ دو نامی دا دین گدریا ہے دس نیدی رات آئیے ساری رات آلِ محمد نے قرآن پڑھیا ساری رات آلِ محمد قرآن پڑھدے رہے ہارمہ اپنے پتر نو قرآن پڑھ کے لوریاں دین دی رہیے دن آل کہن دی رہیے بیٹا سو جا کال تینو نانا ہاؤزے کو سردہ جان پلائے گا اندھا تیزی وکار وقت گزر گیا دس میدہ سورج چل ہوئیا کربلا دا میدانے لکو دک سہرہ آئے ویرانے ویرانے داڑی گرمی آئی جدو زہرہ دلال لاشاں ڈھوڑوں کے تکے آئے تین دن نہ پیاس آئے جدو مہمان چلے گئے جوان چلے گئے غلام چلے گئے تین دن نہ پیاس آئے سید میدانے کربلا واپس آیا خیمے اندھے اندر داخل ہوئے آئے جدو سید داخل ہوئے آئے سانی زہرہ قریب آئیا سانی زہرہ قریب آئے کہنیا نے ویران لگ دائے تھوڑی دیر توبات تون جو دہا ہون والا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا اے میری بین جدو دے اکبر دی برچھی کر دیئے جدو دے اصغر دے گلے میں چتیر لگ گئے میرا دل کر گئے میں جلدی جلدی اللہ دے دین تو قربان ہو جائیں لالے لاماما سر تے رکیا بابے دی تلوار ہاتھ تے وچ لئی سید سارے انو خطبہ ارشاد فرمایا سید میدانِ کربلا تے جان لگیا ہوں سواری تے سوار ہویا ہے جدو سید سوار ہویا نا تے بار نکلیا گھوڑے تو میرے آقا دی ایک معصوم شہزادی سہبِ اولاد لوگ بیٹھے ہو جس نے فتح ہوئے آج معاشرے دے اندر بڑے بڑے لوگ اللہ دی راہ وچ خرج کر دیں بڑے بڑے لوگ اللہ دی راہ وچ قربانیا کر دیں پر یاد رکھو اللہ دی راہ وچ قربانی کرنا سوکھائے اللہ دی راہ وچ مال پیش کرنا سوکھائے لیکن اللہ دی راہ وچ جوان پتر پیش کرنے آقا حسین دہ ایک ہمیں میرے آقا حسین سید زادہ نانے دا ماما سارتے رکھیا باوے دی تلوار ہاتھ تچلائی کوڑے تے سوار ہوئے سارے انوال ودا کی تا جدو سید بار نکلیا نا تے گھوڑا نہیں چلیا گھوڑا رکھ گئے جدو گھوڑا رکھیا نا تے سید نے نہر فرات وال نظر مار کے ویکھی ہر پاسے لاشیں لاشا کدر پتران دیاں کدر جوانا دیاں کدر میمانا دیاں کدر غلاما دیاں لاشاں ویک کے سید نیر جاری ہوئے تمو مدینے وال کر کے کہن دے نانا آؤ ویکھو میں توڑا حسین جا رہے ہیں گھوڑا نہیں پہ چلدا ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں تن دن دائے بھی پیاسا ہے ہووے نہیں تے ادھے کلو پانی پچھا سید نے فرمایا گھوڑا توں تے جانوارے میں تن اشارہ کرنا جا چلا جا نہر فرات تے توں تے جانوارے آج پانی باندے تھے صرف حال محمد دا باندے توں تے جانوارے جا کے پانی پی لے گھوڑے دیں آنکھا میں چوان سنوائے سید گھوڑے نے شرح لیا رو کے عرض کر دیا یا اللہ میں زبان دے میں تیرے حسین لالگل کروں جدو سید نے فرمایا نا گھوڑا توں تے جانوارے پانی پی سگنے رو کے عرض کر دے مولا زبان دے اگر اصحابے کاف دے کتن زبان دے سگنے تے میں تے اس نبی دے نواسے دا گھوڑا ماں جیڑا تیرا محبوب بھی ہے اور جنہ ساری جنگی اپنے مونے ہاتے حسین لے کھڑایا ہے گھوڑیں زبان ملی گھوڑا رو کے عرض کر دے سونے ہاں گھر لے وے میں کوئی یزیدی فوج دا سپاہی نہیں تیرے معصوم پتر پانی نہیں پیتا تے میں کدھ رو پانی پی لیں تیری اجے سکینہ پیاسی ہے تے آقا میں چل دا حس تو نہیں ذرا میرے قدمان آلوے کھونا تو آڈی معصومہ بچی لپتی ہوئی ہے میرے آقا حسین لے وے کیا معصومہ لے کوڑے دیا قدمان لے آل لپتی ہوئی ہے سید اتری آئے بچی نوشین لالایا ہو فرمایا ہو اے سکینہ چلی جا آج سام تو پہلا تو یتیم ہو جائے گی معصومہ بچی نو پتہ نہیں چلیا رو کے کہنے دیئے بابا یتیم کی ہندہ ہے میرے آقا دنیر جاری ہوئے رو کے فرمایا بچی نہ پوچھئے تو یہ مسئیبت عظیم ہے مار جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے رو کے عرض کر دیئے بابا ہر روز میں توڑے سیلے تیسے رکھ کے سملیاں آج رات میں کدھے کھول سمانگی میرے آقا نے فرمایا ایمیلے بیک حسین دی شہادت سن کے رون والے ہو ذرا حسین لا او میدانِ کربلا دا لکشاوے کو جدو سید معصومنو سین لالایا ہے انجل رویا ہے جمع آسمان دا بدل وسدہ ہے سید رو رو کے معصومنو گل لال لا کے کہنے جا چلی جا آج تُو اممہ دے کول سین جائیں بچی رو کے کہنے جیے بابا اممہ دے کول تے علی اسگر سوندہ ہے جدو علی اسگر جل آیا ہے میرے آقا جنین جاری ہوئے فرمایا بچی چلی جا آج تُو اممہ دے کول سین جائیں اسگر دے کول آج میں سین جا مانگا شید نے معصومنو سین لالا کے شانی زہرانو بلایا فرمایا اے میری بھین زینب تُو جاننیے اے میرے لال بہن پیار کر دیئے شریفنو دیاں وڑیاں پیاریاں شریفنو دیاں وہاں پیاریاں اے میری بھین اے مینو سکینہ وہاں پیاریے اے میرے دل دا چہنے اے دا خیال کریں تُو جدو کربلا تو جانے اس جدو پانی ملے ثابت و پہلا میری دیش شکینہ نو دیوی حضرات جیوہ کار شانی زہرانو بیر نال وعدہ کیتا حسین جدو میں نو پانی ملے گا میں ثابت و پہلا تیری دیش شکینہ نو پیمہ مانگی حضرات جیوہ کار شید میدان کربلا گیا ہے ہر آنکھ آنشک بار ہو گئی ہے اے قبولیت دی نشانی یاد رکھ آج تُو اتھے رویاں چادرِ تطہیر دی مالکہ تینویق کے مدینے دے وچ رو رہی ہے کیوں اولاد کتنی پیاری اندیئے ذرا اندازہ کر رات دے حصے وچ تیرے پترنو یادین تکلیف پہنچے نو تیرہ دل کردائے بھئی میں دنیا دا کوئی کولا ایسا نہیں میں جتے لے کے نہ جائیں لہٰذا میں اولادنو لے جائیں تیجنان سانو پیار دسے انان آپ پینو اپنی اولادنال کتنا پیار ہوئے گا آؤ سید کوڑے تے بیٹھے بچی نو خیمے دے وے چھوڑ کے تیرے بچی پتہ رو کے کیا اندی بابا اگر تیری اجازت ہو بے نا تیرے میں خیمے اندی دروازے بچ کھڑی ہو کے تنوے دی رہا بابا میں تنوے دی رہا میرے آقا نے فرمایا بیٹی تونوے ایک شک سے جتنے میرے تے ظلم ہونا سید چلے ہیں بہت دردنا کتے منظریں جیڑا میں پیش نہیں کر سکتا آخر میں بھی دل رکھنا سید بھی یہاں گناہ گار جیڑا پاک شہزادی خیمے اندر وچ کھڑی ہو گئی بابا جا رہے میرے آقا نے ہر دوسرے قدم جو تے پرت کے رکھا ہے معصومہ آخر دنیاں انہیں دار تو نہیں اس دار تو کہ یہ معصومہ ہے آؤ اسے ہی شہزادی رہا میں ایک واقعہ اور بیان کرنا سید آئے ہیں میں میدان کربلا تو سید لڑ دا رہے یا قدم معصومہ وے دی رہی ہے لڑ دا رہے تے وے دی رہی ہے جدو بابے نو ہر طرف تیرہ دی بارش ہوئی ہے نا سید سید دا دسم زخمہ نالو چور ہوئے تے سکینہ کہن دی فپی امم میں بابا نظر نہیں آ رہا سانی زہرانے بچی دا آتنا پلیا ماشومہ روکے کہنیے فپی امم میرا بابا کہنو کج ناکھن والا میرا بابا مورے نبو دا شوارے میرا بابا کس نو کج ناکھنالا او میرا بابا تین دلدہ پیاس آئے لاشن لوڑوں کے تک کے آئے فپی امم میرے بابے نو کیوں مار دین میرا بابا تے کس نو کج ناکھنالا سانی زہرانے فرمایا بچی انام دے لالچ دے بچاہ کے تیرے بابے تے ظلم پہ کر دین ماشومہ خیمے دے بچو آبا دیکھے کہنیے او شامیوں اگر تو انو انام دا لالچے تیشی مدینے تو ہر چیز تو انو لے آکے دے لیا میرے بابے نو کج ناکھو میرا بابا تین دلدہ پیاس آئے میرا اللہ راسی بابا او میرا مورے لگ ودہ سوار بابا او میرا کہنو کج ناکھنالا بابا جدو سیدے اتے تیرانی بارش ہوئیے ہر پاس اتیرانی بارش سیدہ جسم زخمہ لالچورے اماما گالو چاہے ہیں یا اقدام ابن سعاد بے ایمان نے آواز ریکھ کیا او شمر بے ایمان تینو فتح اے ایدیاں رغم چلی دا خونے انہیں انہیں جنگ بند نہیں کرنی کسی تبیدے ہوتے آزان پڑو اے جدو آزان سڑے گا خود و خود نماز واسطے جنگ بند کر دے گا تو سنجلی کر کے انو حالت لماد وچ شہیر کر دینا کیوں کہ دا بابا بھی تلوار دے نال جگہ جگہ تے جسم چھلے آئے کو جے اے ہو جے تیر جڑے گھوڑے دے وچوں نکل کے اے جسم دے وچوں نکل کے گھوڑے دے وچ پواست ہو گئے سیدہ جدو اللہ اکبر دیوان سنئے موکہ بھولکہ لیا تلوار نیا میں چھپا لیے اللہ دی بار گاوے چر کر دینے میرے سنے اللہ میں تیرے نبیدہ نواساں میں تن دنہ پیاساں میں لاشاں ڈوڈو کے تکے ہمان میرا اکبر ماریا گیا ہے میرا قاسم شہید ہو گیا ہے میرا آسگر تر گیا ہے میرے اللہ میرا دل کر دائے میرا جسم زخمہ نال چورے میرے نالیں دی شریعتہ مسئلہ ہے کہ مجبوری دنال بندہ سواری تھے نماز پڑ سگدائے یا اللہ میری آخری نماز میرا دل کر دائے میں تیرے کعب وال مو کر کے نماز پڑھاں یا اللہ اے تیر مار دینے میرے گھوڑے لہ مو پھر جانا ہے میرا بھی پھر جانا ہے یا اللہ آج میرا مو کعب والو پھر گیا کال میرے منن والے کعب والو رخ پھر لینگے مجبوری دے ٹیم یا اللہ میری مجبوری ہے اے جانوارے انہوں تیر لگ دینے اے دا مو پھر دائے تیر میرا بھی پھر جانا ہے یا اللہ میری آخری نماز اے قبول کر لیں آتف غبین آواز دیتی حسین تیرا کمے مو کعب وال کر کے نماز نیتنا تیری قربانی دے صدقے تیرے گھوڑے دا مو جدھر جدھر پھر دا جائے گا اسی قابنوں اگے اگے کر دے جاوانگے عدراتِ دیوکار سیل نے مو کعب وال کر کے نماز نیتی سیل نے اتتیران دی بار سے تلواران دی بار سے مدینہ دیوالی نے مدینہ چھوڑے آئے نجف دیوالی نے نجف چھوڑے آئے جنت تلب کی دیوچو بی بی پاک آئینے بیک ہے کربلا دا میدان سید جدو گھوڑے تو زمین والایا ہے میں ایک بندہ کہنا ہے شاہ جیے کیڑی رویت ہے کہ مدینہ دیوچو سرکار کربلا ہے میں آکھا رویت نہیں حدیث نہ ہوئے سید تیام تک موارے کہ حضرت عبداللہ ابن عباد فرمانے نے میں دامی دی دیگر جدو اثر دین مال پڑ کے گھر آیا ماں میری آکھاں باندھو یاں میں کی ویکھنا ماں سرکار دیاں ظلفہ کھلیاں چیرا غبار لو دے تیر سرکار دی حالت جڑیئے اوہ بڑی غیر ہوئیئے سرکار انہیں میں ہاتھ جوڑ کے عرل کی تھی وہ دعا دے چیرے والیاں ایک ہی معاملہ ہے کہ آج توڑا چیرا وہ بار لو دے میری شرکار نے فرمایا عبداللہ تینوں پتہ نہیں میں ہنے ہنے اپنے نوا سے دی شہادت ویک کے آیاں کربلا دے میدان مچھے کیوں کہ صرف میں نہیں گیا اُتھے اللہ دے ملائکہ بھی آئے نے نبی بھی آئے نے جنہ میرے نوا سے دی شہادت نوے کے آئے حضرات دیوکار کربلا دا میدان سیدن للا فیاسا جدو بھوڑے تھی زین تو زمین تے آئے شمر بھیمان تلوار نفی دوڑ کے آئے اُدھر سیدن للا فیاسا ہمان بچی دیاں چیخان دی آوازوں دیئے رو کے کہن دیئے او کربلا دے شامیوں او یزیدیوں نہ ماروں میرے بابے دا کوئی کشور نہیں میرے بابے کہنوں کجھ نہ آکھ نہ لائے میرا بابا تن دن نہ پیاسا ہے سیدے سینے تے بیٹھے لائیں مسکر آیا وے کے سید بھی مسکر آیا انہیں کیا حسین تم بھی عجیبیں ماہ اتنوں سامنے وے کے مسکرانیں فرمایا ظالمہ تم بھی بڑا بڑا ظالمیں بندہ جلنہ بھی ظالم ہوئے مارن تو پہلا مسکرانہ نہیں او ظالمہ کیوں مسکرانہیں او بیمان کہندہ حسین تے نوں پتہ نہیں تھوڑی دیر تو بعد تے نی شہادت تو بعد مینوی نام ملن والا میں تے اس تو خوش پیاؤنا تے توں کیوں موستہیں شیل نے فرمایا ظالمہ تینوی نام دین والا دنیاں دا کتہ یزید او وے ایک منو نانا امام دین واسطے آیا اے سیدی شہادت ہوئیے کربلا دے میدان تے تے دس شامی نوجوان تیار ہوئے جنہ کے آسی لاشاں تے گھوڑے دھڑانے حسین او مظلومیں جی دی دو دن لاش کربلا دے میدان کبیلہ بنو غادریہ دے لوگ شن البدایا ون نہایا تاریخ تبری میں اپنی ہر گلد از موارا وہ اپنی کتاب دے وچ لکھ دن سنیاں دی موتبر تاریخ جی دے وچ لکھ ہے کبیلہ بنو غادریہ دے لوگا نے آکے امام پاک دے جسم دفن کی تا لیکن ہویا اس طرح دس شامی نوجوان تیار ہوئے جنہیں لاشاں تے گھوڑے دھڑائے انعام دے خاطر ہے جدو لاشاں تے گھوڑے دھڑائے نا امام حسین دی شادت تو بعد گرد اڑی ہر پاسے گرد اڑی میدانے کربلا دے اللہ ادھر لاشاں تے گھوڑے نے ہر طرف اندھیرہ ہویا کیوں ہویا میں تاریخ اچھ پڑے ہر طرف اندھیرہ ہو گیا کربلا دا جڑا پتھر اٹھایا جاندہ سی تھلو تازہ خون نکل دا سی اے اوہ شہادت سی جنو ایک کربلا دا ہر پتھر رویا ملائکہ روئے نہیں گرد کیوں اڑی دے ایک مورخ لکھ دے گرد اس تو اڑی دے با ادھر لاشاں تے گھوڑ ادھر ایک شکی نے آکے نا خیمے انو اگ لگی ادھر خیمے انو اگ لگی ایک شکی نے آکے خیمے انو اگ لائی علی دیاں دیاں تنوں والے ٹاٹا نے پر دیکھی تے ادھر چلی مودے اتھے لے کے شانی زارہ نے آواز دے کے فرمایا اوہ ظالموں اگر لٹڑ والے ہو تے ساڑے کول قرآن تے مسلح تو علاوہ کوئی چیز نہیں اوہ بھئی مانو اگے نا اونا تو انو پتہ لیں علی دیاں دیاں تنوں والے پاک پردے دارہ نے پردہ کھر کے ایک ٹپے دا ہسرا لے آئے ایک شامی صفائی رویت کردائے ایک خیمے دے وچو ایک معصومہ نکلیے لالے روندی جاندی ہے لالے بابا اسیندہ نا لے کے روندی ہے قدیر مدینہ نا لے کے روندی ہے اوہ دردہ اڑ دی جاندی ہے جے درلاشہ نے اتھے گھوڑے نے اوہ سپائی کہندہ ہے ہر طرف گھار دے بچی اوہ دردہ اڑ دی جاندی ہے جے درلاشہ تے گھوڑے نے میرے دل وچ رہ مایا کہ بچی کدرے گھوڑے اندھے سنبا تھلے آکے پچل نہ جائے میں بچی پچھے دور دے نال دھوڑیاں ماں بچی روک کے جہ دو میں نوں ویکھے آئے تے پھر بچی وی زور دے نال دھوڑیے بچی نوں ٹھوڑا لگا زمین دے ہوتے آئی میں قریب پہنچ گیا تے حدی چھلی موندے ہوتے لے کے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے بے صفائیہ میں نوں ہاتھ لالاویں میں اسے ہم دی دیاں اگے لالاویں میں اسے ہم دی دیاں بے صفائیہ جے تے نوں مدینے دارا یاد میں نوں دا سے میں مدینے جانا چانیاں انہیں کہا بچی تیرے گھار والے او خیم او ٹپے دے پچھے نے جا ادھر چلی جاں بچی روک کے کہندی ہے میں ادھر نہیں جانا میں نانے کول جانا ہے او صفائی کہنا ہے تے جا کے تُو کیا کھیں گی بچی روک کے کہندی ہے میں نانے کول جاناں گی تے جا کے کماں گی نانا تُو نے بچایا خلق کو دوزک کی آگ سے افسوس تیری آل کے خیمیں بھی جل گئے اللہ راضی ہوئی کربل دی زمین بادہ رو دے اللہ راضی ہوئی کربل دی زمین بادہ رو دے اللہ راضی ہوئی بھائی ویندہ قوم لاسی نہیں دے میں شر تُوڑی پوٹا جیڑا مہدین تا لائی ویندہ مل کے کہہ دیو اللہ راضی ہوئی کربل دی زمین بادہ رو دے اللہ راضی ہوئی دا ہاں قوم لاسی نہیں دے میں شر تُوڑی پوٹا جیڑا مہدین تا لائی ویندہ ہاں 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 ہا آن سونا آئے تو میں ذمہ وار واقعہ نہ ہوئے تو سید ذمہ وار تو میں اپنے گھر نو بہتر جاننا مقی کی ظلم ہوئے نو محرز بکرنا کے شہادت تو بعد لاشاں تے گھوڑے دوڑ گئے خیمے انو اگ لگی پاک بیویاں نے ایک طبی دے آسرہ لے آو دے پچھے جا کے چادر تطہیر دیاں مالکہ تے بیوار سا بے گئیاں زمین تے امام سجاد میرے آقا دے لخت جگر اکو کلہ بیٹا بچیا صرف بیماری دی شدت تے اے او شہزادہ جو دی عمر تقریباً چودہ تو ستارہ سال دے درمیان لیکن جدو کربلا تو سید چلے آئے نا جویں میرے آقا دی چھونجا سال عمر سی امام پاک دی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی چھونجا سال عمر سی حیات الحفید اندر علامہ صاحب لیکھ دن بھئی جدو اکبر دی لاش تے میرے آقا گینا تے داڑی دا رنگ کالا سی جدو اکبر دے جگر چو برچی کڑ کے سید چکے آئے نا تے سید دی ساری ذاڑی دے وال سو فہد ہو گئے نا سید امام سجاد دی بھی یہ آقایفیتیں بس ستارہ سال عمرے لیکن سید دیاں اکھا میں چوپانی نہیں پیوندہ رات ہوئی ہو بڑے دردناک بات کے آتنے میں ایک کو واقعہ داوی دی رات دا یعنی یار بھی محرم دی رات ہے دس گدری نشادت ہوئی لاشت گوڑے دوڑے خیمِ انواق لگی پاک پردے دارہ ایک ٹبے دے پچھے بیع گئی یا پردہ کر کے بیمارے کربلا نفوفی اممہ اٹھایا کیا سجاد دیکھ ایک پاسِ لاشنی ایک پاسِ خیمِ انواق لگی جاگ سکینہ چھپ نہیں کر دی انو چھپ کرا امام سجاد نے پہلی واری اکھ کھولی گربلا دے میدان تے تو واتا اکھ باندھ نہیں ہوئی یزید دے دربار تک سید نے اک کو گل کی تی ہے یا اللہ میں نو برامتِ پیعو دی لاش کو لو حمت نال گزاری اے او سی جڑوا کہہ کر بلا دا چشمِ دید گواہے القصہ جدو سجاد اکھ کھولی سکینہ دے ہونٹ خوشک نے تقریباً چھتی دے لاکھ بھاگ معصوم بچے نے جنہ دے ہونٹ تن دن تو خوشک نے پاک پر دے داراں اپنی گوداں مچ معصومہ نو لٹائے ہیں ایک معصومہ ہے جڑی چھپ نہیں کر دی تا بابِ دنان امام سجاد آئے کہ اے سکینہ حجِ بڑے لمحے سفر حجِ بابِ تو بغیر آج پہلی رات ہے سبر کر معصومہ نو لگو دے جسے رکھے امام سجاد تے روک کہنی سجاد میں نہ اپنی پیاس دیکھوئی نہیں میرا اصور نظر نہیں ہوں گا خیر امام سجاد جڑا واقعہ میں تو سنانا چاہنا آخری امام سجاد نے معصومہ نو گودوچ لٹائے رات دھن گئی ادھر چادر تتہیر دیا مالکہ تے بے وارسا زمین تے بے گیا ادھر شام دے بغیرت حاکم دی بغیرت فوج تھنڈے پانی شربت جشن منا رہے جدو جشن دی آواز امام سجاد دے کاننے چاہی کیا پھوپی امام اجازت دے دل نو سکون نیوندہ میں قرآن دی تلاوت کرنا سید نے قرآن دی تلاوت کیتی ادھر جشن ادھر قرآن ادھر شراباں ادھر پانی کوئی نہیں جدو رات دھلی ہے نا جدو بیمان شراب چمست ہوئے نا اس وقت قبیلہ بنو غادریہ دے لوگ آئے نا نال کبیلہ سی نہر فراد دے انہان پتہ لگا بھئی معاملہ سارا ختم ہوگئے لشکر دے جوانا نو مار دیتا گئے تو انہان نال کجھ عورتاں جنن انہان قید کر لے او قبیلہ بنو غادریہ دے لوگ آئے نا انہا آکی پچھے تو اڑے لشکر دا سردار کونے انہا کیا ابن سعید علی شارہ کیتا شمر نے ابن سعید علی شارہ کیتا انہیں کیا گا لے سنے کجھ عورتاں تو سا قیدی کیتے ہیں انہا کیا ہا او سامنے انہا کیا میں سنے او پردے دار نے انہا کیسے وجہ تو سایڑ تھے بیٹھ گئے انہیں کیا ساڑا کوئی مطالبہ نہیں تو اڑا اپنا مسئلہ سی مردہ نال جڑا ہونا سی وہ ہو گیا ایک گل ساڑی منوں سنے ہیں تو سا تن دن تو پانی بانکی تے انہیں کیا بلکل اسی طرح انہیں کیا بھئی تو سا جلدی کرو پانی دیو تو اڑا جڑا معاملہ سی مردہ نال ہوتے ختم ہو گئے انہیں بیوار سا اورتانہ کھڑا کسور ہے انہیں کو المعصوم بچے نے پانی دیو ابن سعج نے انہیں واپس بیجے انہیں کیا پانی پہنچ جانے ہے تو سا واپس چلے جاؤ ورنہ اسی طرح دن آل بھی جانگ کریں گے واپس چلے گئے اس بے غیرت نو کچھ غیرت آئی تو اس آکھا شمر انہیں کیا جی اس آکھا کہا بھئی گل ٹھیک ہے جڑا معاملہ سی امک گیا جاؤ پانی دیو توں جا کے پانی دے کیا ابباس تیری فپیدہ پتر سی تے شمر کہنے دے جناندے جوان میرے ہتھوں مارے گئے انہیں انہیں دیاں تھے بینا تھے ماما میرے ہتھوں کے میں پانی پینے میں نہیں جانا خولین کیا انہیں کیا میں بھی نہیں جانا سارے انہیں کیا ایک صفائی بزرگ سی انہیں کیا بھئی گلے ہوئے انہیں دے وچ مرد تے ہے کوئی نہیں تے مرد نہ جاؤ کسے عورت دا انتخاب کرو جڑا انہوں پانی دے کیا ہے حضرات تیری وقار جدو عورت دا نایائے شمر بے ایمان کردائے عورت پھر کیڑی دا انتخاب کریے انہیں کیا سیدہ دے اتے بڑے سانل ہر دے اس واسطے ہر دی زوجہ بھلاو ہر دی بیوی بھلا کے انہوں پانی دے کے بیجو ساڑے ہتھاں دا انہوں پانی نہیں لینا اور دی زوجہ جائے تی جا کے پانی دے او سگ رائے او آل محمدیاں پاک بی بیاں پانی پی لیں انہوں جلدی جلدی دی زوجہ نو بلایا ہے پانی دھمش کی دا دیتا ہے رات بھی تاریخی دے وچے امہ فضہ لوں سانی زہرہ لے فرمایا اے امہ فضہ تو معصوم سوال ہے میں کڑے ہو کے اپنے ویر دالم لے کے پارا دنیا پاک بی بی رو کے کہن دیئے اے سانی زہرہ توں تے گھر دی ڈالیس تو بھار قدم بھی کدھی نہیں رکھیا توں کمیں پارے دیں گی کہ امہ فضہ توں میں نو جان دی نہیں میرے میرا لے جا میرے باب حلیرہ لے جائے ایک پاسے سجا دے دوجہ پاسے میں کھلو نیا حضرات دیوکار رات دمیئے معصوم بچے روندے روندے زمین دے ہوتے سینگیں اردیز ہو جاؤ پانی دمش کی دا لے کے اولے اولے قریب آئیے جدو قریب آئیے پاک بی بی نے پردہ کیتے ہیں سر دے ہوتے دی موں دے ہوتے پردہ کر کے نقاب لائے ہاتھ وچھویر دال میں جدو ویکھیا کے کوئی قریب آرے آئے پاک بی بی نے ویکھیا جدو آون والا اگے پہ آوند آئے پاک بی بی نے پہلی باری میدانِ کربلا آواز دیکھے کیا ہے اوہ آون والیا اگر سنو لٹن والا ہے تے ساڑے کول قرآن تے مسلح تو علاوہ کوئی چیز نہیں تے نوں پتہ نہیں اگے نامی علی دیاں دیاں تے نوہاں بیٹھ گیاں آون والے دیاں چیخہ نکل گئیاں روکے کہن دیئے احسانی زہرہ پاک بیٹھ گیاں میں یزیدی فوجدہ کوئی سفائی نہیں دیاں پاک بی بی نے فرمایا اردی زوجہ اون پانی لے کے آئیے جدو میرا اکبر پیاسہ توڑ گیا ہے اون پانی لے کے آئیے جدو میرے اون محمد پیاسے توڑ گئے نے اون پانی لے کے آئیے جدو میرے نوہ ویر بغیر پانی دے ٹر گئے نے اے اردی زوجہ اون آئیے روکے کہن دیئے فاک بی بی اجازت دے ہو میں اگے آما اجازت ملی جدو اگے آئی پانی لے کے پاک بی بیاں نے رونا شروع کی دے تین دل تو بعد جدو سیدہ نو پانی ملے آئے پہلے روئے نے پھر فاک بی بی نو پانی پیش کی تا امام سجاد نے پھپی اممہ نو پانی پیش کی تا اے اے گل سننا لیے وڑی تو جو جدو پانی پیش کی تا اے ثانی ازارہ نے فرمایا سجاد میں نو پانی نہ دے میں ترستیاں برامہ دی بینا میرے بغیر میرے برامہ بغیر پانی دے ترگین میرے پتر بغیر پانی دے ترگین اللہ ماما دے علک چو کہ میں پانی جا سک جائے سجاد میں پانی نہیں پینا سب تو پہلا سکینان پانی دے کیونکہ میں ویر نال وعدہ کی تا اے کہ جدو پانی ملے گا میں سب تو پہلا سکینان پانی دے ہزارہ تیری وکار تم بھی سہب اولادیں ذرا سن جدو سیدہ سکینان پانی ملے آئے جدو پانی ملے آئے بچی دوڑ لا دیتی ہے میدان کربلا پچھے پچھے سجاد نے اگے اگے سکینان رو کے آواز دین دیئے ویر اسگر اٹھت کے وے ہون میں نوں پانی ملے آئے میں تیرے واسطیں پانی لے کے آئیاں سجاد نے کیا اے سکینان نانے کو سردہ جا مسگر نوں پھلایا ہے تم پانی فیل ہے بچی پانی فیل ہے سارے بچیاں پانی فیل ہے امہ فضہ نے پھر پانی ثانی زارہ سیدہ ذینب نوں پیش کی تا بی بی پاک رون لگ بھئیاں کہ امہ فضہ گناہگار نکل میرا حسین بغیر پانی دے ٹر گئی میرا اکبر بغیر پانی دے ٹر گئی میرا اکبر بغیر پانی دے ٹر گئی اکبر بغیر پانی دے ٹر گئی میرا حلق دے بچوں پانی نہیں جا سجدہ اس واسطے میں بانی کر امہ میں نوں گناہگار نہ کر پھر امام سجاد نے دوبارہ پانی پھوپی اممان پیش کی تا کہا پھوپی اممہ فیلے ہو امام سجاد نے بھی پانی پیش کی تا سیدہ نے پانی نہیں پیتا سارے آنے آ کے آئے پانی نہیں پیتا سارے زمین دے ہو تے بیگن تھوڑی دیر تو بال پاک بی بی جدو زمین تے ویٹیے بیر دالم ہاتھ دے وچھ لے آئے جدو پاک بی بی ریاں اکھاں بان دویاں نے تیر جلدی جلدی اکھاں کھول کے کے آئے سجاد جلدی کر میں نوں پانی دے جدو پانی پاک بی بی نے منگیا ہے سارے آنیاں چیخہ نکل گیاں امام سجاد ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے پھوپی اممہ تو انہوں اممہ فضا پانی دیتا ہے تسرا پانی نہیں پیتا تو انہوں پھوپی رکیہ پانی دیتا ہے تسرا پانی نہیں پیتا تسا انہوں اردی زوجہ پانی دیتا ہے تسرا پانی نہیں پیتا میں دو دفعہ تو انہوں پانی دیتا ہے تسرا پانی نہیں پیا اون کیوں جلدی منگیا جے پاک بی بی نے فرمایا سجاد تُو نہیں جاندہ میں تے پانی نیسی فی تا کہ میں تساں بھیرا واندی بھینا پر سجاد گا لے وے جدو میں اکہ باند کی تیا نے میں کیو ایک نیا حوزے کاؤ سردہ کنار آئے میرے نانے دا تاج لتھے آئے میرے بابِ علیدِ آتویج حوزے کاؤ سردہ جامے تے کہندنے حسین اون تے پانی پی لے حسین کہندہ اے بابا میں کی میں پانی پی ماں آجے تاک میری بین زینب نے پانی نہیں پیتا کربل وچلا ڈلا ہے دردہ اسلامت او قربان گئے اسلامت او قربان گئے سردے کے چڑھ کے نیزے تھے پڑھ سید انج قرآن گئے پڑھ سید انج قرآن گئے سردے کے چڑھ کے نیزے تھے پڑھ سید انج قرآن گئے پڑھ سید انج قرآن حضرت زیوکار میں دعا کرنا آپ نے وقت تو بھی زیادہ بیان کیتا صرف بھائی صاحب دی ایک محبت نووے کے ایک انانے پیار تے زوک نووے کے گلہ بھی نہیں ویکھیا صرف سواڑی محبت نو مد نظر رکھ کے اتنا کچھ بیان کیتا ہے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹٹے فٹے الفاظ اپنی بارگاہ وچھ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی بھائی صاحب بھائی مہتاب صاحب بھائی فضل کریم صاحب بھائی عبدالعق صاحب بھائی جتنے بھی یہ چارے بھائی نے اللہ انہیں سلامت رکھے اور اللہ تبارک و تعالی انا ناپس اچھ پیار نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انا نکدے بھی لوڑ دی تھوڑ نہ دے یار زندہ صحبت باقی وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين مصطفیٰ جانے رحمت پیلا خون سلام شمہ بز میں ہدایت پیلا خون سلام شمہ بز میں ہدایت پیلا جن کے آنے سے سارے جن کے آنے سے سارے جہاں سج گئے جن کے آنے سے سارے جہاں سج گئے جن کے آنے سے سارے جہاں سج گئے ان کی یومیں پیتے سبر دے جام حسین سارے مٹ گئے نام یزیدیاں دے آج روشن نام حسین مولا تینو کریمی دا واستائی کر دے کرم کریمی دا واستائی جڑی جگہ تے لاش حسین دے دڑ پی اس جگہیں اس تھا دا واستائی تے مولا جنہوں آپ بڑھا کے ہودے آشک ہوں اس مدنی بے مسل دا واستائی تے جنہیں نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے آسکاری حسین دا واستائی تتی ریتی اُتے چنے کلمے پڑھے اُدھے کلمے سنان دا واستائی غار وچ جسن ڈنگ تے ڈنگ خادا اس یار دیاری دواستائیں پاولا سارے آنو حشر دن پہش دیں تینو زینب دے بیران دواستائیں جن کا نانا نبی جن کا نانا نبی جن کا بابا یلی جن کا نانا نبی جن کا بابا یلی جن کا نانا نبی جن کا بابا یلی اس حسین ابن حیدر پہلا خون سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا خون سلام شمہ بز میں ہدایت پہلا جڑی جگہ تے چارے حضور یہ یڑے او جگہ سو سووار چمہ چوم لوا مدینے دا ہر ذرا ہر گلی تے ہر بزار چمہ جڑے پھلان نبی نے پیار کی تا او نا پھلان دیا کھانا لہار چمہ مولا جانا مدینے نصیب کر دے تیبہ پاک دا نوری دربار چمہ چمہ قدم مدینے دیا کتیاں دے ایک بار نہیں لکھ بار چمہ پیارا پیارا مدینہ پیارا مدینہ ہمیں بھی دکھا پیارا پیارا مدینہ ہمیں بھی دکھا پیارا پیارا مدینہ ہمیں بھی دکھا تیرے پیارے مدینے پہلا خون سلام سلامیں در تو نہا لی موڑن والے یار اے سلامیں تُٹے دلانوں جوڑن والے یار اے شہید کربلا تیرے نصیبانوں سلام تیرے پہ ہوئے شہید سب نہا شہیدانوں سلام یا الہی باستہ اے آلِ رسول یہ سلامیں آجزا نہ ہو کبور آمین آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتهم و فی اللہ آخرت کی حسنتهم وکینا عذاب النات وکینا عذاب القبر وکینا عذاب الحشر وکینا عذاب المرض وکینا عذاب المیزان اللہ علیہ وآلہ امین جو کچھ اس محفل پاک کے اندر تلاوت نات جو کچھ ذکر اذکار ہویا جو کچھ شہدہ کرب و بلاد عوال نال ذکر اذکار کیتا گیا اور جو دو قرآن پاک میرے ملک کیتے گئے اس تمام کلمہ کلام ذکر اذکار اور جو نظر و نیاز پکائی گئی اس تمام نوتیری بارگاہ لا یزال دویج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال آجزاں پیش کرنیا میرے اللہ تو اپنی بارگاہ وچھ قبول و منظور فرما اے میرے اللہ اس تمام کلام پاک اس محفل پاک اور نظر و نیاز میں تیرے محبوب کریم دی بارگاہ وچھ حدیعتاں توفتاں پیش کرنیاں قبول و منظور فرما حضور دے والدین کریمین حضور دی ساری اولاد اور آپ دے وسیلہ جلیلہ دے نال تمام انبیاء علیہ مستلام تمام صحابہ اکرام تابیت و تابی اولیاء اکرام اولیاء اعظام ازواج متحرات و مہات المومنین آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول تمام دی بارگاہ وچھ درجہ و درجہ پیش کرنیاں قبول و منظور فرما اے میرے اللہ سید شہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ وچھ نظرانہ عقیدت تعام اور کلام پیش کرنیاں قبول فرما تمام شہداء کرب و بلا شہداء عود شہداء حندق شہداء بدر شہداء حنین تمام شہداء دی بارگاہ وچھ درجہ و درجہ پیش کرنیاں میرے اللہ حضور شہنشاہ بغداد فیرانے پیر دی بارگاہ وچھ پیش کرنیاں قبول و منظور آبد والدین کریمین آبدی ساری اولاد سلسلہ چشتیاں قادریہ نقشبندیا ویسیا سوروزدیا قادریہ کلندریہ تمام مشاق مزام نو پیش کر کے باوہ جی سرکار مائی صحبہ دیرون اسالے ثواب کرنیاں قبول و منظور فرما بھائی مہتاف صاحب دے والدین والد اور انہ دے جتنے بھی اباؤ اجداد اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئن سب نو اس تاعم اور کلام دا ثواب پیش کرنیاں قبول و منظور فرما اے پروردگار عالم حاضرین محفل جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑے نے انہ دے لوہا حقین جتنے وفات پا گئن انہ واسطے بھی دعائے مغفرت کرنیاں قبول و منظور فرما اے پروردگار عالم جن عدد دعا کرنے اللہ دنیا تے کوئی نہیں رہ گیا انہ واسطے بھی دعائے مغفرت کرنیاں قبول و منظور فرما اے میرے اللہ بالخصوص داتا علی حجویری پیر سیال غریب نواز اور میرے اللہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ باؤ جی سرکار اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب اور جتنے بھی ساڑھے باؤ جی سرکار جتنے بھی سادات وزام اولیاء اکرام اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئن انہوں دی بارگاہ دے اندر بھی پیش کرنے قبول و منظور فرما اے میرے اللہ میرے ملک دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما ہر مسلمان دی خیر فرما دین دی خیر فرما دنیا دی خیر فرما قبر دی خیر فرما اس جہان دی خیر فرما اس جہان دی خیر فرما میرے بھائی ارشد صاحب حلوال تعای نے انہوں دے والد صاحب امارہ نے دعا کرو اللہ انہوں سے تندرستی عطا فرمائے اور جتنے میز بانے محفل نے بھائی مہتعاف صاحب بھائی فضل کریم صاحب بھائی عبدالعق صاحب میرے اللہ اپنے محبوب کریم دے تفیل سب بھائیان واپس اچفیار نصیب فرما اور بھائی فضل کریم صاحب بیٹی جو وفات پاگی سنو چادر تطہیر دی مالکہ دا سایہ نصیب فرما فائنٹن پاک دا سایہ نصیب فرما انہوں دی بارگاہ وے جگہ نصیب فرما اے میرے اللہ میز بانے محفل دے مال جان رزق العادش برکتہ تا فرما ہر مصیبت آفت پرشانی بلات و محفوظ فرما ساڑی بھائی ساڑی والدہ یعنی مائی صاحبہ نصیب تندرستی اتا فرما اے پروردگار عالم تنوال محمد دا واسطہی ساڑی مائی نصیب تندرستی اتا فرما جتنے میز گھار دے وچھ کوئی بیماریاں پرشان انہوں دیاں بیماریاں تے پرشانیاں دور فرما ربنا تقبل منہ انہ کان تصمیل علیم اور میں سب واسطے دعا کرنا جیڑے پلوال دے وچھو دس چاکے چوکوٹ مومن بھائی ساڑے بڑے پیارے بھائی بھائی ندیم صاحب بیمار رہنے نے دعا کرو اللہ پاک انہوں سے تندرستی اتا فرما انہوں دا و جڑا زخمے پاؤں دے اتے اللہ پاک انہوں ٹھیک فرما اور اور جتنے بھی اس محفلج بیمار نے اللہ صاحب انہوں شفائے کاملہ رحمت شفائے کاملہ عجلہ اتا فرما شفائے رحمت اتا فرما شفائے کلی اتا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ رسولہی خیر خلقی محمد وعلیٰ علیہ وصحابی اجمائی سارے بھائی بھائی جاؤ اتھے لنگرد انتظام ہے کوئی بندہ بھی لنگرد بغیر میں جاؤ شفائے کاملہ 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 موسیقا 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 موسیقا